اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسون کیس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سلونا آج کی اس ویڈیو کے اندر قوز کے حوالے سے کافت ہے important question جو کہ بچے پوچھ رہے تھے اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کے 5 سے 6 question میں نے بگ کی ہیں جو کہ بہت زیادہ important تھے قوز کے حوالے سے تو بہر آپ کو time west کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساب سے پہلے جو question ہے قوز کے کن کن classes کے سنون کے لئے تو قوز بی ایڈ اے ڈی ای یعنی associated degree in education ایم اے ایڈکیشن اور ایم میڈ کے classes کے سنون کے لئے ہے اور کسی بھی کلاس کے سنون کے لئے قوز جو ہے وہ نہیں ہے اس سے اگلا سوال قصر قوز کتنے نمبر کا ہوگا اور قوز میں کتنے والا پاس ہوگا تو قوز جو ہے وہ آپ کے 20 نمبر کا ہوگا اور اس میں کوئی passing یا fail ہونے کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہوگی آپ کی 20 نمبر ہوں گے 20 نمبر میں سے اگر آپ 5 نمبر بھی لے لیتے ہیں تو پھر بھی آپ پاس ہو جائیں گے آپ نے اس کو attend لازمی کرنا ہے جو اس میں attend نہیں کریں گے ان کی workshop fail ہو جائے گی attend کرنا آپ نے لازمی ہے ان 20 نمبروں میں سے جتنے بھی نمبر آپ حاصل کریں گے result اسی time show ہو جائے گا اور وہ جو result ہوگا وہ آپ کے جو امتحانات کے نمبر ہیں ان کے نمبر کے اندر add کر دیا جائے گا تو اس کو آپ نے بہت ہی important طریقے سے حل کرنا ہے اس سے اگلا سوال کی quiz کب آئے گا تو علامہ اقبال اوپنج انورسٹی نے ابھی workshop کو شیڈول جاری کیا ہے تو جن سنس کی workshop ہو رہی ہیں تو workshop کے پانچ وے یا چھٹے دن جو ہے وہ quiz صبح صبح آپ کے LMS آگائی پوٹر کیو پر announcement والا جو option ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے ہی quiz available ہوگا اور وہ quiz جو ہے وہ رات بارہ بجے تک available لے گا یہ نہیں کہ workshop کے دوران ہی آئے گا صبح آ جائے گا رات بارہ بجے تک اس کا time ہوگا answer دے کے submit کروا سکتے ہیں فار example کہ آج صبح ہی quiz آگیا تو آپ اگر صبح صبح اس کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ صبح صبح ہی کر سکتے ہیں یا شام کو بھی حل کر سکتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے آپ کو دو chances ملے جائیں گے دو chances کیسے اگر آپ فار example quiz حل کر رہے ہیں اور غلطی سے آپ کو back ہو جاتا ہے یعنی موبائل آف ہو جاتا ہے یا back کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک اور chance ملے گا اور ایک اور chance میں آپ پھر دوبارہ وہیں سے start کریں گے تو اس کا کیا ہوگا تو اگر آپ چھے کی چھے ورکش آپ اٹینڈ کرتے ہیں time پر join session کر لیتے ہیں مکمل ورکش آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور quiz جو ہے اس کو آپ اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کی ورکش آپ اٹینڈ کرنے کا کوئی فیدہ بھی نہیں ہے آپ کی ورکش آپ جو ہے وہ فیل ہو جائے گی quiz جو ہے وہ ایک compulsory ہے لازمی ہے تو آپ نے quiz کو لازمی طور پر اٹینڈ کرنا یہ نہیں کہ ورکش آپ اٹینڈ کرنی ہے اور quiz اٹینڈ نہیں کرنا quiz آپ نے بے شکل آدمی اٹینڈ کرنا چاہے آپ کی اس کو یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اٹینڈ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اگر سوال یہ ہے کہ quiz کیا صرف fresh student کے لیے تو quiz صرف fresh student کے لیے نہیں ہے semester کے وائز ہوتا ہے semester autumn 2021 کے لیے جتنے بھی student ہیں بی ایڈ اے ڈی ای ایم ای ایڈکیشن اور ایم میڈ کے ان تمام classes کے لیے ہوگا چاہے وہ ان کا آخری سمیسٹر ہو دوسرا سمیسٹر ہو تیسرا ہو یا پھر وہ fresh student ہو semester autumn 2021 کے لیے ان کلاسز کے لیے یونیورسٹی نے quiz کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس ایک سوال ہے کہ quiz اٹینڈ کرنے کا time کیا ہوگا اور chance کتنے ہوں گے تو آپ کو دو چانس ملیں گے اور time کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صبح آ جائے گا اور رات تاک آپ اس کو اٹینڈ کر سکیں گے student کو سوال تھے جو کہ کافی زیادہ important تھے انشاءال آنے والے وقت کے اندر ایک میں practical ویڈو بناوں گا کہ کس طرح quiz کو open کرنا ہے کس طرح اس کو حل کرنا ہے تو امید ہے چھوٹ سی ویڈو آپ کوشش لے گئی ہو کہ ویڈو چھوٹے گئے تو ویڈو کو لائک کر دینا چینل پہل دفعا چینل کو سسکرائب کر دینا آج کس طرح یہی پر رینڈ کرتے ہیں مجھے دیجئے کا اجازہ اللہ